بسم اللہ الرحمن الرحیم خاص طور پر آرمی کے جو پلٹیکل ایک رول رہا ہے نائنٹین فورٹی سیون سے لے کے اب تک اس کے اوپر انہوں نے ڈسکس کیا کہ جی ہم ہسٹری میں یہ کام کرتے رہے ہیں لیکن ہم اس کو پلج کر چکے تھے پچھلے سال سے کہ ہم اپنا کوئی رول پلے نہیں کریں گے پالٹکس کے اندر خواہ ہمیں اس کے اندر گھسیٹا جائے یا ہمیں اس کے اوپر تنقید کی جائے جو کہ خان صاحب پچھلے جب سے حکومت سے نکلے ہیں مارچ سے وہ اسی کو ڈسکس کر رہے ہیں خیر جو ایک معاملہ چلا ہے انہوں نے ڈسکس کیا کہ جی بیانیاں جو تھا عمران خان صاحب کا وہ اسے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں جو کہ بزارتے خود ایک پلٹیکل ان کا کمنٹ تھا اس پوری کمنٹری کے اندر اس کو اگر ہم باقی ان کے خطاب کو انفول کریں تو کافی ساری چیزیں ہیں جس کے اندر ایک پلٹیکل ناریٹیو کریئیٹ کیا گیا ہے جو کہ فوج کے لیے پلٹیکل ناریٹیو کریئیٹ کیا گیا ہے ہم سب اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ فوج پاکستان کے لیے ایک بہت ضروری جزو ہے پاکستانی ریاست کا لیکن اس جزو کو کبھی ڈیفائن نہیں کیا گیا کہ اس کا رول کیا ہوگا یہ سلاب میں اپنا رول پلے کرے ہوتے ہیں یہ دہشتگردی کے اندر اپنا رول پلے کرے ہوتے ہیں یہ انفرسٹرکچر کے جو معاملات ہیں اس کے اندر اپنا رول پلے کرے ہوتے ہیں پاکستان میں کوئی بھی آسمانی زمینی کوئی بھی آفت آگئی ہے یہ اپنا رول پلے کرنے کے لیے آگیا تھے باقی انسٹیوشنز دیکھ لیں جیسے کہ آپ کے پاس پولیس ہے جیسے کہ آپ کے پاس رینجرز ہے یہ ہی اتنے کیپبل کیوں نہیں ہیں کیا یہ پولیس اور رینجرز اور باقی جو ادارے ہیں ان کو جانے ان جانے میں کمزور کیا گیا ہے یا ان کو اپنی ویل کے طور پر ان کو کمزور کیا گیا ہے اگر ہم کرسٹین فیر کو بروس رائیڈل کو حسین حکانی کو ان کے جو ڈاکومنٹس ان کو اگر ہم ڈیٹ کریں یا آئیشہ صدیقہ کو تو وہ ایک پرسپشن دیتے ہیں کہ ان انسٹیوشنز کو ہم نے جان بوجھ کر ویک کیا ہے خاص طور پر پولیس کو تاکہ ان کا جو رول ہے وہ اتنا کوئی اچھا اور وائٹل رول نہ پلے کر سکیں جو کہ ایک سیچوشن پروائیڈ کرتا ہے پاکستانی فوج کو لیکن دوسرے سائٹ پر دیکھیں تو جو ان کی خدمات ہیں پاک فوج کے خاص طور پر دیسٹ گردی کو لے کے یا ملکی جو امن و امان کے صورتحال ہے اس کو لے کے انہوں نے لازوال قربانیاں دی ہیں اور وہ دے رہے ہیں امین اڈے کہ ان کی ایک اپروچ ہے جو کہ ان کو کاؤسٹ کرتی ہے ہر روز کوئی نہ کوئی شہید ہوتا ہے ہر روز کوئی نہ کوئی جامع شہادت نوش کرتا ہے خیر اس چیز کو ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ایک سیچوشن برپا کر دی ہوئی ہے خاص طور پر جب سے امران خان کا آوسٹر ہوا ہے آفیس سے امران خان کو ایک بزاتے خود ان کے جو رجیم چینج آپریشن کے ترور نکالا گیا ہے اور آپوزیشن کہتی ہے کہ یہ ایک نو کانفیڈنس لوکل لیول پہ ہی ہم نے ایک گٹھ جوڑ کیا تھا اس کے ذریعے سے ہم نے نکالا ہے اس کے اندر اگر چیف آف آرمی اسچاف کے اگر ہم موقف کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی رول نہیں تھا جبکہ باپ پارٹی اور جعوید لطیف صاحب اور خرم دستگیر صاحب کے جو بیانات ہیں اس کے مطابق ان کا قلیدی کردار اس کے اندر پایا جاتا خیر اگر ہم نے اس پورے معاملے کو لے کے آگے چلنا ہے تو یہ ایک سے دوسری بات دوسری سے تیسری بات نکلتی جائے گی جی جنرل آسم منیر صاحب کی جو تقرر ہی ہے نوٹیفائی کر دیا گیا ہے پرائیم منسٹر شباز شریف کی طرف سے ان کو ایز چیف آف آرمی اسچاف اور جنرل ساہر شمشات کو ایز چیف آف جوائنٹ اسچاف ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اگر اس کو ایزی گوئنگ ٹرانزیشن کے ثروت دیکھا جائے اگر اس کے اندر پی ٹی آئی کی قیادت کوئی رکھنا نہیں ڈالتی تو شاید یہ کوئی پاکستان کے حق میں ایک بہتر ان ہونا یا ان جانے سے کوئی چیز ہو جانی کسی کے ہاتھ سے وہ ثابت ہو ان انٹینشنل ایک پاسٹیف ڈیولپمنٹ شاید یہ ثابت ہو جائے کیونکہ جو ایک ہسٹری آئی ہے اس کے اندر چیف آف آرمی اسچاف جب آفیس میں سٹپ ان کرتے ہیں تو ایٹس ای ری سیٹ بٹن جو کہ پریس ہو جاتا ہے اور ایک سارے کا سارا نیا سیٹ اپ دوبارہ سے جنم لیتا ہے اور پرانی جو ایک لیگسی ہوتی ہے وہ نہیں آتی جتنا عوام اور افواج کے درمیان میں ایک دوری پیدا ہو گئی ہے اس کو کم کرنے کے لیے بھی ایک پاسٹیف جیسٹر ان کو دینا پڑے گا اور عوام کو بھی تھوڑا سا کھلے دل سے اس چیز کو دیکھنا پڑے گا اور ہمارے سیاستدانوں کو بھی ایک بریج کریٹ کرنا پڑے گا اگر خان صاحب کے اوپر بات کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ سارے کے سارے معاملے کو کانٹروورشل کیا ہے تو یہ بات سرہ سر غلط ہے قرم دستگیر صاحب نے جو بیان دیا تھا رائٹ آفٹر ریجیم چینج آپریشن انہوں نے کہا تھا کہ اگر خان صاحب آ جاتے اور خان صاحب رہ جاتے تو انہوں نے اپنا آرمی چیف لگا دینا تھا اور انہوں نے اس پورے معاملے کو تلپٹ کر دینا تھا سیاسی نظام کا دھانچہ چینج کر کے پارلیمنٹری سے انہوں نے انہوں نے کر دینا تھا پریجنشل کر دینا تھا اور ایک ڈائریکٹ ووٹنگ کا سلسلہ کار آ جانا تھا جس سے ہم کوئی دس پندرہ سال تو کہیں نہیں گئے تھے ہم بلکل بھی اس پورے سشم کے اندر آگے نہیں آ سکتے تھے اس کی آتاب میں آ جاتے خیر تو انیشلی جو اس پورے سیٹ اپ کو کانٹروورشل بنایا ہے وہ پی ڈی ایم کی ساری کی ساری جماعتوں نے ملکے بنایا ہے اس کے اندر پی پی ہو اس کے اندر پی ایم ایل ای نو اس کے اندر باب پارٹی ہو جے یو آئی ایف ہو اس کے اندر ایم 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 او ان سب نے ملکے اس چیز کو کانٹروورشل کیا ہے ایمران خان صاحب کا جو شروع سے ہی ایک نیریٹیف چلتا رہا ہے وہ یہ تھا کہ کوئی بھی لگے کوئی بھی نیا چیف آف دی آمیس چاف آئے وہ ایک جو پروسس ہے اس کے تھوڑ آئے پروسس کو بائی پاس نہ کیا جائے جو ابھی بھی ان کی ریزرویشن یہ تھی کہ جنرل آسم منیر صاحب ہیں یہ ریٹائر ہو رہے ہیں کوئی دو دن پہلے جنرل باجوہ صاحب کی ریٹائرمنٹ سے پہلے جو ان کے مطابق ایک غیر آئینی کام ان کو لگتا ہے جو ملٹری کا اپنا نظام ہے ریٹین کرنے کا یا جو ریٹائرمنٹ کا وہ اپنا ایک اندرونی نظام ہوتا ہے جس کے مطابق چلتا ہے اب اس پوری سیچوشن کو دیکھ کے پی ڈی ایم بھی اسیس کری ہے کہ پی ٹی ای اگر اس کے اندر کوئی رکھنا ڈالتی ہے تو ان کے پاس کیا آپشن ہیں ان کے پاس ایک آپشن ہے کہ وہ آئین میں ترمیم کریں گے ترمیم کر کے وہ ریٹین کر سکتے ہیں کسی کو یا جو ریٹین کا ایک پورا معاملہ چل رہا ہے اگر وہ اس کو کر لیتے ہیں تو جو ریٹائرمنٹ ہے ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے دو دن پہلے وہ اس کو ریٹین کر کے جنرل آسم صاحب کو چیف آف آرمی سٹاف کی جو فرائز ہیں وہ ان کے سپورت کر سکتے ہیں جو پی ٹی ای کا موقف ہے وہ کہتے ہیں کہ جو ایک چل رہا ہے پروسس جو اس دن جس دن یہ سارا ہونا ہے پروسس انہوں نے بننا ہے چیف آرمی سٹاف نے اس دن جو سینیورٹی لسٹ پہ ہوگا وہ بنے اس کے مطابق بنتے ہیں ساہر شمشات صاحب خیر یہ سارا معاملہ تو چلتا رہے گا جو اس وقت پاکستان کی سیچوئیشن ہے سی ڈی ایس کے حوالے سے کریڈی ڈی فال سواب وہ ٹچ کر گی ہے جی نائنٹی پرسنٹ کو پاکستان کے دیوالیاں ہونے کے خدشات نوے فیصد تک پہنچ گئے ہیں یہی چیز جو انگلینڈ ہے اس کا تقریباً سکسی پرسنٹ کا تھریشول کر چکی ہے اب پاکستان کو نئی چیف آف آرمی سٹاف کی تکرری ڈی فالٹ ہونے سے بچا تو خیر سکتی نہیں ایک پاوز شاید لگ جائے اس کے اوپر لیکن اس پورے سیچوئیشن سے نکلنے کے لیے ایک ڈیموکرٹک جو ایک سولوشن ہے وہ پاکستان کو دیکھنا پڑے گا اس کے اندر پاکستان کے پاس جو آپشنز موجود ہیں وہ ہیں جی الیکشنز کی الیکشنز میں مینڈیٹ ہوتا ہے عوام کا عوام کا مینڈیٹ آئے گا ایک مارکٹ میں سٹیبلیٹی آئے گی اور یہ سارا معاملہ آگے چلے گا اس وقت جو سیچوئیشن ہے وہ ایک ملیٹری ڈکٹیٹرشپ سے بھی بتر ہو چکی ہے کیونکہ جہاں پہ ملیٹری ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے وہاں پہ ایف ڈی آئی نہیں آتی فارن ڈیریکٹ انیویسٹمنٹ نہیں آتی اور لوگ وہاں سے بھاگتے ہیں کہ پتہ نہیں کب کو ہو جائے پتہ نہیں کب نئی گورنمنٹ آجے ان کا سیٹ اپ کیا ہوگا ہمارے ساتھ جو ایک ڈیموکرٹی گورنمنٹ ہوتی ہے اس کا چار سال پانچ سال ایک مکررہ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جس کے انظر ایک سیکیور جو جیسٹر ہے وہ جاتا ہے فارن ڈیریکٹ انویسٹرز کو تو یہ سیچوئیشن انیشلی تو پاکستان کے لیے یہ ایک عام سا سلوشن ہے سیکنڈلی پاکستان کو دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان نے اب اپنا جو الائنس ہے اس کو کیسے یوز کرنا ہے جو پاکستان امریکہ کے ساتھ چلتا رہا ہے اور پاکستان ریشہ کے ساتھ اگر چلنا چاہ رہا ہے انڈیا نے جو گیس وغیرہ کی جو خریداری ریشہ سے کی تھی اس کے بعد اب انہوں نے ان کی باقی پروڈکٹس بھی پرچیز کرنا شروع کر دی ہیں باقی پروڈکٹس کے اندر ان کی جو لوکل کمارڈٹیز ہیں ویٹ کی جو انہوں نے سٹارٹ کر دی ہے پرچیزنگ اور باقی انہوں نے اپنے جو لوکل بینکنگ سسٹم ہے اس کے اندر بھی انہوں نے انٹریڈیوز کر دیا ہے کہ آپ رشیان بینک اکاؤنٹس جو ہیں وہ لوکلی کھلوا سکتے ہیں اور ایک پورا ٹریڈ کا رشیان کرنسی کے اندر انہوں نے سٹارٹ کر دی ہے پاکستان کو اپنے آپشنز دیکھنا پڑیں گے کیونکہ جو نورڈ سٹریم ون نورڈ سٹریم ٹو ہے جو یورپ کو اور انگلنڈ کو گیس سپلائی دیتی ہے وہ رشیہ ویسی ہی کٹ آف کر چکا ہے اور رشیہ کو اس وقت اپنے کنزیومرز چاہیے یہ سیچویشن ہے پاکستان کے لیے کہ اگر پاکستان رشیہ کے ساتھ بھی الائنس اپنا رکھ سکے امریکہ کے ساتھ ساتھ تو یہ سیچویشن پاکستان کے لیے زیادہ بہتر ہوگی کیونکہ انڈیا کے بھی دونوں ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں تو پاکستان کیوں نہیں رکھ سکتا یہی جو سارا بیانیاں امران خان صاحب کا تھا خیر یہ ہوگی ایکنومک سیچویشن اور جو ملٹری کے سیچویشن جو چیف آف آمیس صاحب کی اب اس پوری ساری سیچویشن میں ایک اور چیز ڈسکس کرنا ضروری اس لیے ہے کہ یہاں پہ جو بھی کوئی ذہن ہے اس کو اتنا ایک پریس کر دیا جاتا ہے کہ وہ سکڑ جائے یا وہ بلکل بند ہو جائے نہ وہ سوچ سکیں نہ وہ بول سکیں جو تین سیکٹرز ہیں پاکستان کے تھری ایم ایک فارمولا ہے ملٹری ملا این میڈیا اب ان تینوں کے اندر تھوڑی تھوڑی عام عوام کے لیے گنجائش پیدا کرنا چاہیے کہ اگر وہ کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں آپ کو اگر وہ آپ کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں تو آپ کا کام وہ انگلی کاٹنا نہیں ہے آپ اس انگلی اٹھی کو ایک اچھے پاؤسٹیب وے میں جواب دیں اور جو آپ کے اوپر کرٹیسائزم ہو رہا ہے اس کو آپ سوچیں یا شاید واقعی ہی ہمارے اندر کوئی ایسی کوئی ایسا ایشو ہے جو بار 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 یہ بات ہو رہی ہے اگر نہیں ہے تو اس کا ایک پاؤسٹیب وے میں جواب دیں جس کو عام عوام بھی انڈورس کرے گی اور یہ پاکستان کی جو افواج ہیں اور عوام کے درمیان ایک اٹسیلف ایک بریجنگ بریج کا کام کرے گا تو یہ چیز خاص طور پر فوکس کرنی چاہیے اٹسی ریکویسٹ کہ جو بھی چیف اف آرمی صاحب آئیں وہ آسم صاحب آ رہے ہیں یا وہ ساہر شاہ صاحب آ رہے ہیں یا جو بھی آ رہے ہیں وہ اس چیز کو تھوڑا سا دیکھیں کہ افواج کو اور باقی جو سیکٹر ہیں ان کو میڈیا کے اوپر قدگن نہیں لگانی چاہیے اور میڈیا کو بھی چاہیے کہ اپنی ذمہ داری کے تحت ذمہ داری پوری لے کے جو خبر چلائیں جو ایک وشیس پوسٹ روتھ یا وشیس پرپیگنڈا سائیکل چال رہا ہے اس کو تھوڑا سا خود دیکھ کے فلٹر کر کے نیوز لگائیں میرے اس چینل کو سپورٹ کریں مزید ڈیویلپنٹس کے ساتھ میں حاضر ہوں گا انشاءاللہ کل تب تک کے لئے اجازت دیئے اللہ حافظ